موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج دس جون دہودہ چوبیس ہے اسلامی تاریخ کے ساب سے آج تین ذلحجہ چودہ سو پینٹالیس جڑی ہے پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں ٹیپ کھیڑی سے جمع کشمیر آنے والی ایک بس پر حملے کے بعد بھارتی فوج نے پیر کی صبح جمع کشمیر کے ریاستی میں تلاشی آپریشن شروع کیا ہے ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورز بھی ریاستی پہنچ گئی اور جائے حادثہ اور اس کے آس پاس گھنے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی مہیم میں ڈرون کا بھی استعمال کیا جارہا ہے ریاستی زلہ کمشنر وائشش مہاجن نے اتوار کی رات تصدیق کی کہ دہشتگردانہ حملے میں کم از کم دس افراد حلاق پہ انہوں نے وزید کہا کہ تین تیس دیگر زخمی بھی ہوئے مطابق شبکھیری سے کنٹرہ جانے والی بس کو شام تقریباً سوہ چھے بجے دہشتگردوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ راجوری زلے کے سرحر سے متصل ریاستی زلے کے پونی علاقے میں پہنچے سینئر سپریٹینڈنٹ پولیس ریاستی مہیتا شرما نے اے نئی کو بتایا دہشتگردوں نے فائرنگ کی جس سے ڈرائیور کا کنٹرول قتم ہو گیا اور بس کھائی میں جا گئی جب وہ کشمیر کے لیٹینڈ گورنر منو سینہ نے اس حملے کی مضمت کیا اور اس کے پیچھے پر فرما افراد کے خلاف سخت کاروائی کا یقین دلایا ہے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے ایکسپیرینس سکسس وید ایم ایس ایس ون آف آر سٹودنٹ breaks the barrier of 700 marks in NEET 2024 36 students scored 600 plus and 200 ایم ایس students are expected to secure free MBBS seats join ایم ایس for a bright future اکسیریت سے محروم رہ جانے کے باوجود انڈیا اتحادیوں کے سہارے نیرندر موڈی نے لگاتار تیسری بار وزرعظم کے طور پر حلف لے کر تاریخ رقم کر دی وہ نہرو کے بعد دوسرے لیڈر بن گئے ہیں جنہوں نے لگاتار تیسری بار وزارت عظمہ سمالی ہے تہاں موڈی کے سامنے نئی ایمیات کے لیے سب سے بڑا چیلنج اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس سلسلے میں پہلا مرحلہ قلمدانوں کی تقسیم کا ہوگا اتوار کی شام موڈی کے ساتھ بہتر وزیروں نے بھی حلف لیا ہے ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب مرکز میں حکومت سازی کے وقت اتنی بڑی تعداد میں وزیروں نے ایک ساتھ حلف لیا ہے راشتہ پتی بھون میں منقضہ پوروکار تقریب میں صدر جمہوریہ دروپتی مربون نے نیندر موڈی کو لگاتار تیسری مرتبہ وزیر آدم کے عہدے کا حلف دلایا ان کے ساتھ تیس کابینی درجے کے وزارتی اور باقی وزیر مملکت یعنی آزدانہ چارج کو حلف دلایا گیا جن کو کابینی درجے کا وزیر بنایا گیا ہے ان میں امیر شاہ، راجناہ سنگھ، نیٹین گٹکری، نرملا ستہ رمن اور ایس جے شنکر اہم ہیں غیر ملکی سربراہان میں بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ مالدیب کے صدر محمد مویزو موریشس کے وزیر آزم پروین کمار جگنات بھوٹان کے وزیر آزم شیرنگ ٹوب کے سیشلس کے نائب صدر احمد افیف کے نام خابلے ذکر ہیں کانگریس کے خوامی صدر ملکہ جن گھر کے بھی نائندر موزی کی حلوبرداری کی تقریب میں شاروخ کان سمیت بولیوڈ کے کئی بڑے ستاروں نے شرکت کی ان کے علاوہ سپرسٹار رجنی کانج، جنوبی ہنگ کے روایتی کپڑوں سفید لنگی اور سفید شٹ پہنے ہوئے راشتہ پتی بھون پہنچے بولیوڈ کے بادشاہ کہلانے والے شاروخ کان کالے رنگ کے سوٹ میں اپنی مینجر پوجہ دردلانی کے ہمراہ راشتہ پتی بھون میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے تجربے کار اداکار انہیل کپور لوگ سباہ الیکشن میں جیت درش کر کے دوبارہ ممبر پارلیمنٹ بننے والی ہمام آلینی اور پہلی بار ممبر پارلیمنٹ بنی اداکارہ کھنگنا رناوت کے علاوہ اداکارہ روینہ ٹنڈن فلم ساز اور ہدایتکار راج کمار ہرانی بارویں فیل فلم کے اداکار وکرانت میں سی اداکار اکشہ کمار اور انپم کھیر بھی اس تقریب کا حصہ بنے پرسار بھارتی کے چیرمنٹ نونیت سائگل بھی راشتہ پتی بھون پہنچے تھے جنتہ دل متحدہ جو بی جے پی سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے سیکلر ووٹوں کی ناراضگی کے خطرگاہ سامنا کر رہی ہے اس کے سینئر لیڈر کیسی تیاغی نے یقین دہانی کر رہی ہے کہ جب تک بی جے پی کے ساتھ اختیدار میں رہیں گے اسے مسلمانوں یا کسی اور اخلیت کے خلاف نفرت انگیز پروپگنڈا نہیں چلانے دیں گے مسلمانوں میں اپنی پارٹی کی مقبلیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک انٹریو میں تیاغی نے کہا جب تک ہم وہاں یعنی اختیدار میں ہیں مسلمانوں یا اخلیتوں کے خلاف کوئی پروپگنڈا نہیں ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیہار میں جے ڈی ایو کو مسلمانوں کے خاطرقواہ ووٹ ملے ہیں اس سوال پر کیا ایسے میں جب بی جے پی کی انتقابی محیم مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پر مبنی رہی ہے کیا جے ڈی ایو حکومت میں شامل ہونے کے بعد اس پر سیکلر طرز عمل اختیار کرنے کا دباؤ ڈالے گی کیسی تیاغی نے کہا کہ الیکشن میں جو موضوعات گربڑی پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے گئے انہیں بھول جانا چاہیے بیہار کے کشنگنج پارلیمانی حلقہ جو مسلم اقصدی حلقہ ہے اس میں اپنے امیدوار مجاہد عالم کے دوسرے نمبر پر آنے کا حوالہ دیتے ہوئے اور یہ نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ جے ڈی ایو کو مسلمانوں نے وڈ دی ہیں تیاغی نے کہا کہ جنت عدل متحدہ سماج کے تمام طبقات کے بیچ اتفاق رائے خائم کرنے میں یقین رکھتی ہے اور نئی مرکزی حکومت کا حصہ بننے کے بعد وہ پالیسوں کو ایوام پر تھوپنے کے بجائے ان پر وسیطر باتچیت کی وقالت کرے گی یونیفارم سیویل کورٹ پر سوال کے جواب میں تیاغی نے کہا کہ ان کی پارٹی اصلاحات مخالف نہیں ہے مگر ان تمام لوگوں سے جن کے مفاد وابستہ ہیں عزراء اللہ سے سیاسی پارٹیوں سے اور مختلف طبقات سے سلاح و مشورے کے بعد ہی یونیفارم سیویل کورٹ کا ڈرافت تیار ہونا چاہیے مرکز میں تشکیل پانے والی انڈی اے سرکار میں ان سی پی عجید پوار وزارت حاصل کرنے میں ناکام رہی بی جے پی کی جانب سے اسے آزدانہ چارچ کے ساتھ ایک وزیر مملکت کے عہدے کی پیشکش کی گئی تھی مگر پروفول پٹل کابینی درجے کے لیے وزید تھے جس کی وجہ سے ان سی پی کو کچھ عرصہ انتظار کرنے کی سلاح دی گئی ہے اسے قل وزارت کے معاملے میں اندر ان پارٹی پروفول پٹل اور سنیل ٹیٹکرے میں کہا سنی کا بھی انکشاف آہ ہے بتا جارہا ہے کہ رائے گار پارلیمانی سیٹ سے جتنے والے ان سی پی کے لوگ سبا کے واحد رکن سنیل ٹیٹکرے وزارت کے مطمئنی تھے جبکہ پروفول پٹل اپنی دعویداری سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی نے ان سی پی عجید پوار سے کہا ہے کہ وہ پہلے آپسی جھگڑے کو سلجھا لے پھر نام پیش کریں بعد میں ان سی پی کی جانب سے پروفول پٹل کے نام پر اتفاق ہو گیا مگر وزارتوں کے لیے جو اصول تیع کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان سی پی کو کابینی درجے کی وزارت نہیں ملے گی اور وزیر مملکت کے لیے پروفول پٹل تیار نہیں ہوئے وزیراعظم نیندر موڈی کی قیادت میں ملک میں نہیں حکومت بنانے والی انڈیا اتحاد کے دو سو تیرین نو منتقی براکین پارلیمان میں ایک بھی مسلمان عیسائی یا سکھ نہیں ہے بالفاظ دیگر حکمرہ محاظ میں پچیس کور اخلیتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے انڈیا میں شامل کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ کوئی مسلمان عیسائی یا سکھ لوگ سبا کے لیے منتقیب نہیں ہوئے ہیں ٹی ایم سی کی نو منتقیب رکنے پارلیمنٹ محاظ میں ترانے بھی اس جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں بیس کور سے زیادہ مسلمان دو کور تیس لاک سکھ اور دو کور بیس لاک عیسائی ہیں مگر لوگ سبا کے لیے منتقیب ہونے والے انڈیا کے عراقین میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے موڈی کے ساتھ سب کا وناش ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا لکھنو میں اکبر نگر میں انہدامی کاروائی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے اس سلسلے میں بلڈوزر جانے کے لیے راستوں کو صحیح کیا گیا اور ملبے کی صفائی کی گئی وادرے کے یہ انہدامی کاروائی پہلے سے جاری تھی اور لوگ سبا انتقابات کے دوران ملتوی کر دی گئی تھی کاروائی کے خلاف مقامی لوگ سپریم کورٹ تک گئے مگر انہیں راحت نہیں مل سکی لکھنو ڈیولپنٹ آثورٹی نے لوگ سبا انتقابات کے بعد اب ایک بار پھر مسلم اکسرتی علاقے اکبر نگر کو خالی کرانے کی کاروائی شروع کر دی ہے بلڈوزر جانے کے راستوں کو ہموار کیا گیا اور آج پیڑ سے باز اپتہ انہدامی کاروائی شروع کر دی گئی لڈی اے کے ایڈیشنل سیکریٹری گیانن ورما کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کچھ مکانات مسمار کیا گیا تھا اور انتقابات کے دوران کاروائی ملتوی کر دی گئی تھی اب دوبارہ غیر خانونی طور پر آباد اکبر نگر کالونی کے مکانات کو مسمار کیا جائے گا مخامی افراد کا الزام ہے کہ یوگی حکومت صرف اور صرف مسلم علاقے کے وجہ سے اکبر نگر کو خالی کر آ رہی ہے اور یہاں موجود ہزاروں کمبوں کو بے گھر کرنے پر تھلی ہے تنقیدوں کے دوران بی جے پی کے اندر سے بھی مخالفت کی آواز بلند ہونے لگی ہے یہ آواز بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی کی ہے جنہوں نے نتیش کمار اور چندرہ بابو نائیڈو کے حوالے سے موڈی کی گیارنٹی سے بی جے پی کو دھوکہ ملے گا کہا ہے سبرامنیم سوامی نے سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ موڈی کی نائیڈو نتیش کی گیارنٹی دھوکہ یقینی طور پر بھارتی انتہ پارٹی کو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسٹر رہے سبرامنیم سوامی چھ بار کے رکنے پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر رہ چکے ہیں وہ بی جے پی کے لیڈر ہیں اور وقتن فوقتن نائی اندر موڈی پر تنخید کرتے رہنے ہیں اس سے پہلے نتائج کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کو اکسیریت نہ ملنا ایک بڑا نقصان ہے فال آف موڈی اور فیوچر رائس آف بی جے پی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ نائی اندر موڈی نے بھارتی انتہ پارٹی کو سینٹرلائز کر رکھا ہے پارٹی کے اندر انتخابات نہیں ہوتے ہیں نائی اندر موڈی نے خود مختاری کا طریقہ اپناتے ہوئے سبی کو سائیڈ لائن کر دیا ہے انہوں نے جو سسٹم بنا رکھا ہے اس میں صرف سائیکو فین ہی زندہ رہ سکیں گے سبرا منیم سوانی نے کہا کہ نیٹری شنائیڈو والی موڈی کی گیارنٹی سے صرف دھوکہ ملے گا ناظرین سبرا منیم سوانی کے قیالات پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا سترہ میں لوگ سبا کی تحلیل کے ساتھ ہی ایک بل جو مرد و قواتین کی شادی کی عمر میں یکسانیت کے لیے پیش کیا گیا تھا ساکت ہو چکا ہے بچپن کی شادیوں پر پابندی یعنی ترمیمی بل دوزار اکیز میں لوگ سبا میں پیش کیا گیا تھا اور اسے اسٹینڈنگ کمیٹی بڑا تعلیم خواتین بچوں نوجوانوں اور اسپورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کی میاد میں کئی مرتبہ توصیح کی گئی لوگ سبا کے سابق سیکریٹری جنرل اور دستوری ماہر پی ڈی ٹی آچاریہ نے خانون اور دستور کی گنجائشوں کے حوالے سے کہا کہ سترمی لوگ سبا کی تحلیل کے ساتھ ہی اب یہ بل کالا دم ہو چکا ہے اب لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کا بل کالا دم ہو گیا ہے اب نئے سیرے سے بل کو پیش کرنا ہوگا تلگو دشم پارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ متنازع مسائل جیسے کہ حد بندی اور یکسان سیویل کورٹ پر فائسلے یک طرفہ طور پر نہ کیے جائے اور نہ ہی کسی طبقے کے تحفظات کو چھینہ جائے پارٹی لیڈر اور ان چندراباب نائیڈو کے بیٹے این لوکیش نائیڈو نے ان باتوں کی وضاحت کی ٹی ڈی پی کے ساتھ انڈی اے کا دوسرا سب سے بڑا حلقہ ہے جس میں سولہ آراکین پارلیمنٹ ہے لوکیش نے اپنی ریاست میں چار فیصد مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ٹی ڈی پی ہمیشہ سے ایک سیکلر پارٹی رہی ہے اور رہے گی ہم سے کسی کا کوٹا نہیں چھینہ جائے گا اس کے بارے میں کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے باردیندہ پارٹی کا موقف کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوٹا ہٹا دے گی اگر وہ پارٹی اپنے طور پر اختدار میں آتی ہے نہ کہ مخلوط حکومت میں نارا لوکیش نے کہا کہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ٹی ڈی پی کسی بھی برادری کا کوٹا واپس نہیں لے گی ٹیلگو دشم لیڈر نے مسلمانوں کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی ہے مرکز میں تشکیل حکومت کے لیے درکار اکسیریت سے محرومی کے بعد ٹیلگو دشم اور جنتہ دل یونائٹیڈ جیسی بڑی جماعتوں کی تائید کے ذریعے تشکیل حکومت نے بی جے پی کے موقف کو کمزور کر دیا ہے مخلوط حکومت کی تشکیل کے فیصلے کے بعد خومی میڈیا میں دلچسپ تفسرے کیا جا رہے ہیں جن میں وزیراعظم موڈی کی حلیف جماعتوں کے ارکان سے خطاب کا حوالہ دیا گیا خومی میڈیا نے مرکز کی موڈی زیر قیادت انڈی اے حکومت کو نائیڈو نتیج ڈبل انجن سرکار کا نام دیا ہے گوشتہ دو میادوں میں بی جے پی کو واضح اکسیریت کے سبب ڈبل انجن سرکار کا نعرہ مشہور ہوا تھا ریاستوں میں اقتدار کے لیے بی جے پی ڈبل انجن سرکار کا نعرہ لگا کر احوامی تائید حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تیسری میاد میں اکسیریت سے محرومی نے موڈی کی باڈی لائنگویج کو بدل دیا ہے خومی میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ جس دن موڈی حلیف جماعتوں کے ارکان سے خطاب کر رہے تھے کاروائی چلانے والے لیڈر بھوپیندر یادو نے پھر تیسری بار موڈی سرکار کا نعرہ لگایا لیکن پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں موجود کسی بھی رکن نے اس نعرے کا جواب نہیں دیا خود نریندر موڈی نے اس پر توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں بھوپیندر یادو کو الجھن سے گزرنا پڑا موڈی نے اپنی طویل تقریر میں ایک مرتبہ بھی موڈی حکومت یا بی جے پی حکومت کا جملہ ادا نہیں کیا انہوں نے بی جے پی کی حلیف جماعتوں کا گڑ بندھن سرکار کی تائید پر شکریہ ادا کیا لنگانہ کے وزرالہ ریونتریڈی کو مرکزی حکومت نے نئی دہلی کے تغلق روڈ پر سرکاری قیامگاہ ایلارٹ کی ہے اور ریونتریڈی اپنی پرانی قیامگاہ سے نئی میں منتقل ہو گئے تغلق روڈ پر اہم شخصیتوں کی ریہائجگاہیں ہیں اور اس میں تیویس نمبر کی ریہائجگاہ ریونتریڈی کو بحیثیت سے چیف فرنسٹر ایلارٹ کی گئی ریونتریڈی نے دہلی پہنچنے کے بعد اسی قیامگاہ میں قیام کیا دوزارونیس انتخابات میں رکنہ پارلیمنٹ منتقل ہونے کے بعد مرکز نے یمنا بلوک ایم پی کارٹرز میں نوی منزل پر ریہائجگاہ ایلارٹ کی تھی چیف فرنسٹر کی ذمہ داری سمالنے کے بعد بھی ریونتریڈی کئی دنوں تک اسی قیامگاہ میں رہے مرکز نے چیف فرنسٹر کے طور پر ریونتریڈی کو تغلق روڈ پر نیا مکان ایلارٹ کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی مکان میں سابق چیف فرنسٹر تلنگانا کے چندر شکرہ تقریباً 20 سال تک مقیم رہے مرکزی وزیر کے طور پر کیسی آر کو یہ مکان ایلارٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے اسیمبلی انتخابات تک اسی کو برقرار رکھا الیکشن میں شکست کے بعد انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا کیسی آر نے اس مکان کی تذیرنوں کے لیے سرکاری سطح پر بھاری رقومات خرچ کی تھی لیکن ریونتریڈی نے بعض تبدیلیوں کے لیے اپنی ذاتی رقم خرچ کی ہے ریونتریڈی صرف حکومت کی مرات کو حاصل کر رہے ہیں تلنگانا نزب و نسخ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور اندرون دو تین دن 35 آئی ایس عدداروں کے تبادلوں کا امکان ہے چیف نشٹر ریونتریڈی نے نزب و نسخ کی کارکردگی بہتر بنانے پہلی مرتبہ بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تبادلوں کی تیار کردہ فیریز کا مصودہ چیف سیکریٹری شانتی کماری کے پاس محفوظ ہے اور ریونتریڈی کی دہلی سے واپسی کے بعد اسے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا چیف نشٹر کی منظوری پر احکامات جاری کیا جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ سیکریٹریٹ کی سطح پر دس آئی ایس عدداروں کے تبادلوں کا امکان ہے جبکہ ڈائریکٹریٹ سطح پر بھی تبادلیں ہوں گے تبیل عرصے سے ایک عہدے پر موجود عہدداروں کو دیگر محکومہ جات منتقل کیا جائے گا جبکہ حکومت کی اسکیمات سے متعلق محکومہ جات میں سینئر عہدداروں کی تیناتی کا امکان ہے نائندر موڈی کی تیسری حکومت میں تیلگو ریاستوں تیلنگانہ اور آندرہ پردیش کی بھی نمائندگی ہے سکندر آباد کے رکنے لوگ سبا جی کشن ریڈی کو کابینا میں شامل کیا گیا ان کے علاوہ کریم نگر کے رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے کو پہلی مرتبہ مجلسی وزرہ میں جگے دی گئی آندرہ پردیش نے تیلگو دشم پارٹی کے دو منتقی برکانے پارلیمنٹ حکومت میں شامل ہوں گے تیلگو دشم پارٹی موڈی تین حکومت کی اہم اتحادی ہے تیلگو دشم پارٹی سے 36 سالہ رام موہن نائیڈو نے حلف لیا جو سابق مرکزی وزیر اور تیلگو دشم لیڈر ایرنم نائیڈو کے فردن ہیں ان کے علاوہ چندہ شکر پرماسانی بھی مجلسی ادرا میں شامل کیا گئے ہیں کشن ریڈی تیلنگانہ بی جے پی کے صدر کی حیثیت سے بھی قدمات انجام دے رہے ہیں وہ دوسری موڈی حکومت میں مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت اور شمال مشرقی حطے کی ترقی سے متعلق وزیر تھے کشن ریڈی 2014 میں تشکیل تیلنگانہ کے بعد بی جے پی میں کافی سرگرم رہے ہیں حالیہ لوگ سبا انتخابات میں انہوں نے کانگریس کے دانم ناگندر کو شکر دی تیلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اخلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے تیلگو دشم کے قومی جنرل سیکریٹری نارا لوکیش کو چار فیصد مسلم تحفظات کی برخراری کے اعلان پر مبارک بات پیش کی اور مشورہ دیا کہ سپریم گوڈ میں تحفظات کے زیر التوا مخدمے میں اندرہ پردیش حکومت کی جانب سے موثر پیروی کو یقینی بنایا جائے محمد علی شبیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوکیش کی جانب سے مسلم تحفظات کے حق میں دیا گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ کانرز دور حکومت میں چار فیصد تحفظات متحدہ اندرہ پردیش میں مطارف کیے گئے تھے دوزار ساتھ سے آج تک سماجی اور معاشی طور پر پسواندہ لاکھوں طلبہ کو پیشے وارانہ کورسز میں داخلوں میں مدد ملی ہے انہوں نے کہا کہ چار فیصد تحفظات مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ پسواندگی کی بنیاد پر فراہم کیے گئے ہیں شہر حیدرباد کے ہمائیوں نگر علاقے میں مجید جہانرہ میں دو سال سے گرمائی کلاسس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دعائیں حدیث اور نماز کا مکمل طریقہ ساتھی دینی تعلیم کی بھی تربیت دی جاری ہے گرمائی تاتیلات میں مخامی مسلمانوں نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو مجید کے ہاتھے میں دینی تعلیم کی تربیت کے لیے بھی جا رہی ہیں دینی تعلیم کی تربیت حاصل کرنے والوں میں اول دوہم اور سوہم انعامات دے بھی نوازہ گیا ہے مولوی محمد جاوید محمد اشفاق احمد مولوی محمد زیعہ الرحمان کی زیر نگرانی پچاس سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے اس مسجد کے ہاتھے میں گرمائی تاتیلات کے دوران دینی تعلیم سے آرستہ ہوئے ہیں پہلا انعام حاصل کرنے والوں میں محمد زبیر خان سید مصطفیٰ علی دوسرا انعام تیسرا انعام شیخ آسی مدین کو ملا ہے ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریر گیڈن سینٹر واقعے دفتر سیاست ایبیٹس میں کمپیوٹر کے پروفیشنل کورسز کا آغاز عمل میں لائے گیا ہے جس میں پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپمنٹ کا فری بوٹکیم کا آج شام سارے چھ بجے سے ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں عمل میں لائے جا رہا ہے پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپمنٹ کے ملک وہ بیرون ملک میں کافی مانگ چل رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپمنٹ کے کلاسز کا آغاز عمل میں لائے گا ہے جس میں ایش ٹی ایمل مائی ایسکویل سی ایس ایس جاوا اسکریپ جائنگو پائیتھان وغیرہ کرایا جائے گا آج دس جون بروز پیر شام سارے چھ بجے کلاسز کا آغاز عمل میں لائے جائے گا خواہشمند امیدوار اس درین موقع سے استفادہ حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رفض پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 900191481 9393876978